الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برادران اسلام دینی اور ملی بھائیو دوستو اور ساتھیو آج میں عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیکہ توحید کا پیغام مریدوں کے نام لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج معاشرے اور سوسائٹی کو اللہ تبارک وطالعہ اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخلوق کی دعائی دینے کے بجائے مخلوق کے خالق مخلوق کے مالک رب کائنات رب زلجلال والاکرام ہی کی دعائی دیں یہی اللہ تبارک وطالعہ کا پیغام ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور یہی اولیاء کرام کا پیغام بھی ہے آج میں آپ کے سامنے پیران پین عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کا پیغام سنا رہا ہوں عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ان کی کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو مشرق قرار دیا ہے اس آدمی کو مشرق قرار دیا ہے جو آدمی اللہ جل جلالہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ کے بندے سے مانگتا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کے مخلوقات سے مانگتا ہے وہ اللہ سے دور ہے اور عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ آدمی جو کسی بھی مخلوق سے مانگتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوتا ہے اور چوتھی بات جو انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ جو اللہ رب العالمین کے مخلوق سے مانگتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے دربار سے محروم ہوتا ہے عربی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جتنے لوگ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر آپ کو ٹھکتے ہیں سماج کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے سامنے یہ عبارت عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کی پیش کر دیجئے گا عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش چار سو ستر ہجری میں ہوئی ہے اور وفات پانچ سو ایک سٹھ ہجری میں ہوئی ہے بغداد میں غراق میں ان کا بیان مریدو کی نام ہے یا من يشکو الى الخلق مصائبه ایش ينفعك شكواك الى الخلق لا ينفعونك ولا يضرونك واذا اعتمدت عليهم واشرقت في باب الحق واذا اعتمدت عليهم واشرقت في باب الحق یبعدونك وفی سخطه یوقعونك وعنه یحجبونك انت یا جاهل انت یا جاهل انت یا جاهل تدعی العلم من جملة جهلك بشقواك الى الخلق الفتح الربانی والفیض الرحمنی صفحہ نمبر ایک سو سترہ اور ایک سو اٹھارہ یہ کتاب مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استمبول ترکیہ سے چھپی ہے یہ کتاب اس کتاب کو آپ چیک کر لیجے گا اور میں قبر کے پجاریوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس حوالہ کو غلط ثابت کر دے یا دنیا کے کسی بھی ذریعہ سے اس عبارت کی تحقیق کر لے اور جتنے لوگ بھی یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تمام کو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مشرک بھی کہا ہے اور جاہل بھی کہا ہے مشرک بھی کہا ہے اور جاہل بھی کہا ہے اے وہ شخص جو مخلوق کے سامنے اپنی مصیبتوں کی شکایت کرتا ہے وہ کیا فائدہ دیں گے تمہارے شکوا اور شکایت کرنے کا ذرہ برابر یہ مخلوقات نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اگر تم نے دنیا کے مخلوقات پر بھروسہ کر لیا اور رب بھروسہ کے دربار میں تمہیں شریک چھہرا دیا یہ اللہ رب العالمین سے تمہیں دور کر دیں گے اور اللہ رب العالمین کے غضب میں تمہیں داخل کر دیں گے اور اللہ رب العالمین سے تم کو محروم کر دیں گے اے جاہل اے جاہل تو علم کا دعوے دار ہے تمہاری جہالت تمہاری غباوت تمہاری حماقت کی سب سے بڑی دلیل کہ تم مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور رب ذل جلال والی کرام کو فراموش کر دیتا ہے تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا ہے یا غوث کے نعرے لگانے والوں یا غوث المدد کہنے والوں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مانگنے والو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام سنو اور تمہارے سامنے یہ عبارت میں دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی قبر کا پجالی اور مردوں سے مانگنے والا عربی جانتا ہوگا تو اس عبارت کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھائے گا اور توبہ کرے گا تو اگر نہیں بنتا نہ بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنے پیر کا تو بن یا من یشکو الى الخلق مصائب ایش ینفعك شكواك الى الخلق لا ینفعونك ولا یضرونك وان اعتمدت عليهم واشرقت في باب الحق یبعدونك وفي سخط یوقعونك وعنه یحجبونك انت یا جاهل تدعي العلم من جملة جهلك بشكواك الى الخلق الفتح رباني والفيد الرحمن الصفحة مئة وسبعة اشر مئة وثمانت اشر تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنے پیر کا تو بن